بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے موہ سے بدبو آتی ہے کسی بھی وجہ سے وجوہات کئی ایک ہو سکتے ہیں فطری اعتبار سے کبھی کوئی اور مسئلہ ہے کبھی کوئی اور مسئلہ ہے تو بعض لوگوں کے موہ سے بدبو آتی ہے تو جب ہم کہیں جائیں کسی مجلس میں کسی اور جگہ ہم جائیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ماؤت واش کا استعمال کر لیا گیا اور آج ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے موہ سے آنے والی بدبو کو ہم دور کر سکتے ہیں اور اس میں ایک چیز اور کہ جب ہم کسی سماج اور معاشرے میں لوگوں کے درمیان جائیں نا تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کسی کو کھانسی آتی ہے کسی کو چھیک آتی ہے یا کسی کے ساتھ اور کوئی مسئلہ ہے تو وہ کیا ہے بغیر موہ پر ہاتھ رکھے ہوئے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اسے ہی کھانسنے لگتا ہے وہ اسے ہی چھیکنے لگتا ہے حالہ کی طریقہ کیا ہے عدب کیا ہے کہ ہم اور آپ یا تو کپڑے کا استعمال کریں یا تو اپنا ہاتھ رکھ لیں یا موہ جو ہے کندے کی طرف کر لیں دوسری طرف کر لیں یہ کہ بعض دفعہ لوگوں کو اتنی گندی حرکت کرتے ہیں کہ سامنے لوگ بیٹھے وہ ڈائریکٹ جو ہے چھیکنے لگتے ہیں کھانسنے لگتے ہیں وہ موہ کی ساری ہوا جو ہے وہ سامنے والے کو چلی جاتی ہے یہ نخصان دے چیز ہیں یہ مذہبی اعتبار سے بھی ایک غلط عمل ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی ایک غلط چیز ہے لہٰذا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے موہ سے بدبو آتی ہے کسی بھی وجہ سے تو پہلی بات یہ کہ ہم اس کا علاج کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں اور ہمیں احساس ہے کہ ممکن ہے ہمارے موہ سے بدبو آئے سامنے والے کو یہ چیز پسند نہیں ہوگی تو ہم ماؤت واش کا استعمال کر لیں یا جو ہے اپنے موہ میں سونف رکھ لیں یا لانگ رکھ لیں یا کوئی اور ایسی چیز جو موہ سے آنے والی بدبو کو دور کر دے اس کو ہمیں استعمال کر لینا چاہیے اور اس کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے اس لیے کہ بعض دفعہ لوگ ہمیں امتحان میں ڈال دیتے ہیں اتنا برا لگتا ہے اتنا گندہ فیل ہوتا ہے سامنے آ کر کہ کوئی بات کر رہا ہے موہ سے بدبو آ رہا ہے اب اس کو کہتے ہوئے بھی نہیں جمتا ہے کہ بھائی دور رہ کر کے بات کرو برا مان جائے گا وہ یا کوئی اور چیز تو اس لیے دوسرے لوگ اگر آپ سے مروت میں شرافت میں نہیں کہہ رہے ہیں تو آپ کم از کم اس کا خیال کر لیں اور اپنے بارے میں کم از کم اپنی بیوی سے اپنے پارٹنر سے معلوم کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں میرے موہ سے بدبو آ رہی ہے پھر اسی حساب سے جو ہے اپنا ٹریٹمنٹ کریں اور دوسرے لوگوں کے پاس جائیں اور اسی اعتبار سے بات کریں ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنیں آمین جزاک اللہ خیرن